موسیقی سرسال لوگ سبا شیطرہ جہاں سے انہیلو کے موجودہ سانسد ہیں چرنجی سنگھ روڑی آج وہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل تھرمامیٹر کے اس خاص کارکہ میں موجود رہنے والے ہیں ان سے سوال اور جواب کا ہم جو سلسلہ ہے وہ شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے یہاں کے بارے میں کچھ جانکاری آپ کو ہم دے دیں انہیلو کا یہ گھڑ مانا جاتا ہے اور چوٹالا پریوار کا یہ گرہ راجعہ ہے چرنجی سنگھ روڑی پر ایک باب پھر سے بھروسہ کیا ہے پارٹی نے ان کو پھر سے امیدوار اپنا بنایا ہے تو یہاں کی جنتہ کس طریقے سے ان پر یقین کر رہی ہے کس طریقے سے ان پر بھروسہ کر رہی ہے پچھلے پاس سالوں میں کس طریقے سے انہوں نے اپنے شیطر کا وکاس کیا ہے یہ سوال تم پوچھیں گے اس کے ساتھ ہی پردیش کے تمام مددوں کو لے کر بھی ان سے سوال اور جواب کیے جائیں گے تو چلیے آپ کو ملواتے ہیں یہاں کے موجودہ سانسر چرنجی سنگھ روڑی سے آئیے میرے ساتھ یہ پولیٹیکل تھرمامیٹر ہے اور اس پولیٹیکل تھرمامیٹر کے ذریعے ہم الگ الگ پارٹیوں کے راجنیتاؤں کے پاس جا رہے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور ملاقات کر یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو تھرمامیٹر لگا کر کہ تاپمان کتنا اوپر جا رہا ہے اور کتنا نیچے آ رہا ہے کتنا گھٹ رہا ہے اور کتنا بڑھ رہا ہے تو پولیٹیکل تھرمامیٹر میں آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود رہنے والے ہیں وہ کسی پرشاہ کے محتاج نہیں ہیں ان کی ایمانداری کی دنیا قائل ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے سنسد کے اندر ان کی نبی فیزدی حاضری ہے اس کو لے کر بھی لگاتا لوگ ان کی پرشنسہ کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے سادگی بھرا جیون وہ جی رہے ہیں اس کو لے کر بھی لوگ ان کے قائل بنے ہوئے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چرنجی سنگھ روڑی جی کی جو کہ سرسہ لوگ سبھا شتر سے موجودہ سانسد ہیں ایک بات پھر سے پارٹی نے ان کو پر بھروسہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سال 2009 میں انہوں نے ایم ایل اے کا چناب بھی لڑا تھا جیت دیا لیکن چھے مہینے ان کے ایم ایل اے کے رہے تھے اس کے پہلے ہی پارٹی نے ان کو ٹکٹ دے دیا کس کا لوگ سبھا کا جیت کر بھی آئے ایک بات پھر سے بھروسہ کیا ہے تو سوچا ہم نے کہ ان سے باتچیت کی جائے حالانکہ پورا پریوار ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میم ہمارے ساتھ موجود ہیں چرنجیت کور نام ہے میم کا سر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو بیٹے ہیں یہ دھر ہیں تو کل ملاکر کے پورا پریوار ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم یہ یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پریبار سے باتچیت کی جائے اور جس طریقے سے لگاتار سادگی کی جو بات کی جاتی ہے چنن جی روڑی جی کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سادگی بھرا جیون یہ جیتے ہیں تو اس لیے ہم نے سوچا کہ صبح صبح کا وقت ہے بریک فاسٹ پر باتچیت کر لی جائے تو بریک فاسٹ تو چنن جی جی نے کر لیا ہے تو سوچا کہ چلی اب باتچیت کی جو شرات ہے اس کو کیا جائے اور چنن جی جی سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے جندہ ٹی بی پر اور پہلا سوال میرا آپ سے یہی رہے گا یہی ہم آپ سے جاننا چاہیے کہ آپ جگہ جگہ جا رہے ہیں چنان پرچار تیزی سے چل رہا ہے آپ جن سبھاؤں کو سمبودت کر رہے ہیں تو کس طریقے کا روک کس طریقے کا رجھان آپ کو فلحال نظر آ رہے ہیں دیکھو آج انڈیا نیشن لوگدل پارٹی ایک ایک کاراکرتا بڑ چڑ کے نیتا گن جڑے کی میں مندہ کی سویرے شوائے چھے بجے تو لے کے شامی دس بجے تک کارا کرتا نہ مل کے ڈور ٹوڈور کر رہے ہیں ہر ایک کارنو ٹچ کر کے انڈیا نیشن لوگدل پارٹی پرمادریاں چودریوں پر کا چھٹالہ سندیش دے رہے ہیں کہ یہاں بڑی بھاراں تریقے نو چشمے دے نشانتے مہور لگے تاں لوگ کا نا بہت بڑا نو لوگ کا نا اتصا ہے نا ہے کہ آج ساڑے دروارتے ساڑے کارا کے جو آدمی کرے آکے بوٹ مانگ رہے ہیں تاں کیوں نہ آسے اسنو بوٹ دے گے کیونکہ چودریوں پر کا چھٹالہ جیز آئے ہیں گرہ جلا چودریوں پر کا چھٹالہ پامے جیل دے بچہ لیکن انہوں نے ورکر ہے جیڑے آج بھی انڈیا نیشن لوگدل پارٹی نو مجبوطی نہ دیکھ رہے ہیں آپ کی بارے میں میں نے پڑھا اور پڑھا بھی اور سنا بھی دونوں چیزیں ہیں آپ منیم ہوا کرتے تھے منیم سے لے کر کے اور راجنیتک کی سفر آپ کا ہم دیکھ رہے ہیں ایم ایل اے اب ایم پی اس کے بعد پھر سے اب ایم پی بننے کی کوشش آپ کی اُر سے کی جا رہی ہے آپ اس میں پریاس میں سفر لوں یہ شب کامرہ ہماری آپ کے ساتھ ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کس طریقے کا سفر رہا ہے تو دیکھیں میرا شروع تو ہی لگاو سی جڑا کوئی گیم اتھلیٹ سی میں اتھلیٹ میری سٹیٹ لیبل دی سی اور اس تو بعد سماسے بھی شہید پاکشنگ کلب یوک کلب دے میں سیکٹری ہے اور میں نشبک شہبہ کی تھی اور اس تو بعد میں منیمی تورتے بھی رہا شہر دے بیچ اور اس تو بعد ایک ملا بھی روڑی پینڈا بہت بڑڈا پینڈا دس بارہ ہیار بڑڈا پینڈا اور ایتھے جو سرپنچی ہے اور یرب ہوگی جس تھی وجہ نال میں میں عمر چھوٹی سی اور ملا بھی جڑے جمعے بار آدمی سی پینڈ دے انہوں نے کہا کہ سرپنچی کا چناب لڑو تو میں انہوں سوکار کی تا میں کہوی ٹھیک ہے میں چناب لڑوں گا تو میں کٹ تو کٹ بھی ہیار بارہ سو بڑڈ دے فرکنال وہ چناب جتنے ہیں سرپنچی دا اور جدو سرپنچی دا چناب جتنے تو باد سمیہ میرا حجیبی چریندہ سی چھے مینے تا جلہ پاسدہ چناب آگیا اور جدو جلہ پاسدہ چناب آیا تو میں نے پارٹی بلنو ٹیکڈ دے تھی کہ تو جلہ پاسدہ چناب لڑو ایک نمبر جو ان سی میرا تا میں جلہ پاسدہ چناب بھی لڑیا تا اوڈے بچے بھی میں جیت پرابت کیتی ہی میں آپ سے کچھ پولٹیکل سوال کروں اس سے پہلے میں تھوڑا سا پریوار کے بارے میں باتچیت کرنا چاہوں گا مجھے بہت اچھا لگا میں نے دیکھا کہ سانسد کا پریوار کے اس طریقے سے بھی رہ سکتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اور اسی لیے ہم یہاں پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پریوار سے یہاں پر باتچیت کی جائے میں آپ سے جاننا چاہوں گا چرنجیت کور آپ کا نام ہے جہاں تک میں سہی ہوں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے سانسد کی پتنی اور اتنی سادگی بھرا جیون مطلب یقین نہیں ہوتا آج کے سمیے میں ہاں جی تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے آپ اس بارے میں جو بھی آپ کی وچار ہیں تھوڑا سا وچار رکھی اپنے کوئی نہیں مطلب اس میں تھوڑا سا گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اس میں جو بھی جیسے آپ گھر میں باتچیت کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ سر کے ساتھ اسی طریقے سے آپ اپنی بات رکھیں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے ہاں پہ دیکھیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں روڑی صاحب کے تو ان سے بھی ہم یہاں پر باتچیت کریں گے بابو میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کیا نام ہے آپ کا اور میں نے یہ سنا ہے سر کہ آپ کے جو دونوں بچے ہیں وہ سرکاری سکول میں پڑتے ہیں تو یہ تو اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ ایک سانسد کے بیٹے جو ہیں وہ سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں جبکہ سرکاری سکول کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے وہاں پر پڑھائی نہیں ہے حالانکہ اب وہ سچوشن تھوڑی سی بدلی ہے لیکن لوگ یہی کہتے ہیں سرکاری سکول میں پڑھائی نہیں ہوتی لیکن سانسد اپنے بیٹوں کو سرکاری سکول میں پڑھا رہا ہے اگر دیکھئے تھا جے کر کوئی پرندہ سرپانچ جا کوئی جمعہ بار بندہ سکول دی دیکھ رہے کہ تاہی کرو گا جے کر وہ دے بچے سکول چھ پڑھتے ہیں سب تو بڑا کارنے ہی ہے کہ آج پرائی بیٹ سکولوں نے کیوں بڑا آبادتہ جاندہ ہے آج اچھے کرانے لوگ پڑھائی پرائی بیٹ سکول چھ پڑھ رہے ہیں تاہ انہوں نے سرکاری سکول کو باستہ ہی رہے ہیں لیکن آسی تاہ ساڑھے تاہ پڑھنا سرپانچ بھی ہے اور ساری پانچ چاہے تھا اور میں تاہ کرنا کہ میں اپنے جے بچے نوں لاما گا تاہ ہی میں جا کے سکول چھ دیکھاں گا پتہ لگوہ میں نے بھی کی سکول دے بچے ہو رہے گا کی نہیں ہو رہے گا تاہی تو انہوں نے فیڈبیک کا لیتی ہیں جب آکان دی ملہ بھی کہہ جا کاؤنٹی چھوڑا کہہ جا کرا سکول بچے کہہ جا کرا سکول ملہ بھی پرائی اچھی ہے لیکن ساڑھی سوچ گلت ہو گیا آسی یہ سکر کر کے ہی سرکاری سکول پراؤنے ہیں کہ یہ سرکاری سکول آنے ہیں بچے پڑھ کے ڈاکٹر لگ دیا آئی ایس افسر بن دیا پچاسی پچاسی پسنٹ نمبر آ رہے ہیں بچے آنے ہیں کیوں سکول مارے ہیں سکول تھا اچھے نہیں لیکن لوکانہ رویہ گلت ہو رہا ہے کہ وہ پرائیوٹ سکول آنے ہیں آپ یہ مانے کہ ایک سندیش آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ایک سانسط کے جو بیٹے ہیں وہ سرکاری سکول میں پڑھ سکتے ہیں تو آم انسان کیوں نہیں پڑھانا چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹی جو بھی ہیں وہ پرائیوٹ سکول میں پڑھیں تو ایک میسیج آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مانا چاہتا ہے میں تاہی ہی کہاں گا کہ ساڑھے سرکاری سکول آنے پر جو ٹیچر نے کوالیفائیڈ ٹیچر نے یہ نہیں کہ کوئی کام پڑھا ہے لیکھا گا بڈی ہے کوالیفائیڈ ٹیچر نے بڈی ہے پرشاشن آتھے بڈی ہے تاہ سنو سارے نو اے سوچنا چاہیے دیا کہ جنو سارے نو سرکار سویدہ دے رہی ہے تاہ سنو لے لے نی چاہیے دی ہے چیوں وہاں سی باہر جا کے پڑھا گئے جو ساڑے کرے ہی کوالیفائیڈ ٹیچر نے جیڑے بڈی ہے ٹیچر سارے سکول آنے پر پڑھا رہے ہیں تاہ میں سو نو اے ہی کہاں گا کہ اپنے اپنے بچے نو سرکاری سکول چلا ہو تاہکہ ساڑے سکول پروند بھی اچھا رہا ہوگا ساڑے سکول بہت اچھے بڑھ رہے ہیں اور بڑھن بھی جا رہے ہیں تاہ میریتہ یہی ہے کہ سارے سارا علاقہ ہے جیڑا وہ اپنے اپنے بچے نو سرکاری سکول چلا ہوئے تاہکہ ہوتے اچھی پڑھائی برافت کر سکے بابو آپ کا نام کیا ہے اور کونسی کلاس میں آپ پڑھتے ہو اولویندری کونسی کلاس میں آپ پڑھتے ہو بارمی ککشن بارمی بھی پڑھتے ہو لیکن وہ نہیں ہوتا آج کل کے بچے تو اگر ان کی پاپا گھر سانسا دیں تو تھوڑا ایسا گمن بھی آ جاتا ہے کہ میرے پاپا تو سانسا دیں ایم پی ہیں وہ تو لیکن آپ تو بہت بہت سادہ سمپل مجھے نظر آ رہے ہو کہ کیا واجہ ہے اس کی گھمندی ہوتا ہے کہ ایک واجہ آتی ہے کہ نہیں پاپا میرے تو ایم پی ہیں نہیں نہیں کبھی نہیں ہوتا ہے اسے کیوں نہیں ہوتا ہے ہم شروع سے گاؤں میں رہ رہے ہیں کیوں ہوں گئی اگر شہر میں ہوتے تو پرک ہوتا ہے لیکن گاؤں سے جڑے ہیں دیکھئے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آج کل کے بچے جو ہیں بڑا گھمندہ جاتا ہے اگر ان کے پتا جی جو ہے وہ ایم پی بن جائے آج کل تو ایم پی آپ چھوڑی سرپنج بھی بن جاتے ہیں تب بھی ان کے اندر بہت گھمندہ جاتا ہے لیکن آپ جو ہے ایک ایم پی کے بیٹے ہونے کے باجو دی دیکھنا ہے کس طریقے سے آپ بہت سمپل ہمیں نظر آ رہے ہیں کیا کرانا ہے اس کا دیکھو ہی اسی تیپنڈہ ہی رہے ہیں ہم ہم پنڈہ ہی رہے ہیں ہم ہم شہر یہاں دیتا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ سرکاری سکول میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے یہ بات صحیح ہے کیا کیونکہ آپ تو سرکاری سکول میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا نہیں پڑھائی ہوتی ہے یہ پڑھنے ہوتی ہے نہیں پڑھنے نہیں پڑھنے نہیں پڑھنے ہوتی ہے ٹیچر اچھی ہیں بہت اچھی ہیں ٹیچر اچھی ہیں ٹیچر اچھی ہیں مجھٹر بہت اچھا کام ہے پڑھے اچھ ہوگا میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا گھر پریبار میں کس طریقے سے آپ ماحول رہتا ہے اب سر تو ایم پی ہیں تو سرکار تو شیل بہت بزی رہتا ہوگا دن بھر کا تو کس طریقے سے آپ مینج کرتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پر باتچیت کی ہے چننجی سنگھ روڑی جی سے اور یہ باتچیت جو ہے تھوڑا سا پاریوارک ہم نے یہاں پر کی ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے اور اس بات کو لے کر بہت ہم لالائت میں تھے کیونکہ ہم نے بہت کچھ سنا تھا ان کے پاریوار کے بارے میں اس لئے ہم نے پورے پاریوار سے یہاں پر باتچیت کی ہے تو باتچیت کا جو سلسلہ ہے وہ روڑی صاحب سے آگے بھی جاری رہے گا چلیے ہمارے ساتھ تو آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ خاص کارکم پولٹیکل تھرمامیٹر اور چننجی سنگھ روڑی جی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں اسے باتچیت کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں چننجی جی پریوار کی بات تو میں نے بہت کر لی ہے اب میں تھوڑا سا رانیتی کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ پانچ سال تک یہاں سے آپ سانسد رہیں اور دوبارہ سے آپ چنابی میدان میں ہیں تو پانچ سال میں آپ نے کس طریقے سے اپنے شرط کا وکاس کیا ہے کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو لگتا ہے کیا آپ نے کیے ہیں اور ان کاموں کا آپ کو ان چنابوں میں فائدہ ضرور ہوگا تو دیکھیں سب تو پہلا تا جانتا ملنا ملاونا کام تا ہوندے رہن دے کام کوئی بڑی گل نہیں ہے کام تا ہر ایک دا ہوندہ بھی نہیں ہوندہ اور سارے کام ہونے نہ ہونے اور بکھری گل ہونے ایک دا جانتا چا جا کے ملنا یہ بہت بڑی گل ہے کہ دکھ سے خوشی جانا خوشی گمی چا جانا جس طریقے میں میرا بہار رہا ہے میں پانچ سال جدوں تو میں ایک دن بھی کرنے بیٹھا کرے تھا میں روٹی کھا دی نہیں میں تا روٹی کھانا تھا عام پاپ لکھ دے بچ جا کے کہ دے پوگتے باگے یا کہ دے شادی چبا گے اہے جا میرا سلطہ ہے رہا ٹائم رہا کہ میں نو پانچ سال میرا جو جانتا دے بچ ہی ننگ ہے تو میں تا ہے جا محسوس کر دا کہ میں نو جو میری میری جندگی ہے پتا نہیں میں نو تو کوئی سیوہ لگی ہوئی ہے جڑی میں سیوہ ہی کر رہے تو میں جے کل کرا میں کام دی کام تا میرا ڈوائیڈ کام ہے میں خود آپ کام کیتے ہیں اور میں برکران دے نال لکھے کام کیتے ہیں چاہتا میرے کو نو ہلکی نے ہلکا دیکھ ہونڈا شہری دیکھ نال ہونڈا اور تھوڈا ایم ایلے نال ہونڈا سال میں پانچ کروڑ گرانٹ ملتی ہے مدلہ پانچ سال کی بات کریں تو پچیس پچیس کروڑ ہو گئی تو پچی کروڑ ہے جڑا میں سارا ملہ بی نو دے نو ہلکیاں چاہتا ہے جس طریقے بندے بند سمان بند برابر بند کیتے ہیں جنہوں نے حق بندہ سی انہوں نے پیسہ دیتا گیا آج وہ میرا پیسہ بول دا جدو میں جاننا تاہو دو میں لوگ کے جدو کہ میں بول دا تاہاں جی فلانے تھا تو سی گوش اللہ دے بچ پانچ لہ کر پی آگا تو دا فلانے شمشان کاٹ دے بچے پیسے آگے تو میں نے تو فکر ہونڈا گیا میں لوگ کرے بھی تھوڑے پیسے آگئی نہیں اگر تاہی سی بہت سار ایم پی دیکھے ایک باری گوشنا کر کے تو گوشنا ہونڈ یا نہیں ہونڈی سی تو میں سمجھ دا کی پیسہ بہت ڈیڈا بس ہونڈا پرشاشنے پرشاشنے بہت حران کر دا گا لیکن میرے نا تاہ پرشاشنے پانچ سال ودیہ ویہر کی تا اور میرا سارے دا سارا پیسہ ہے جڑا پچی دا پچی کروڑ روپی ہیں جن تاہو چلا گیا میں تو یہ ہی خوشی ہے کہ میرا پیسہ لیپس نہیں ہویا بلکل لیکن میں ایک اور بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی بھی آپ چنہ پرچار میں لگاتا جا رہے ہیں لوگوں کے بھی جب آپ جاتے ہیں تو کس طریقے کی جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یا کچھ شکایتیں بھی لوگوں کو آپ کو ملتی ہیں سننے کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اگر دوبارہ آپ کو موقع ملا یہاں کی جنتہ نے موقع دیا تو آپ اس کو پراتمکتہ کی طور پر نپٹانے کی کوشش کریں گے دیکھو میرا تاہ تریقہ ہے میں کوئی اے تاہینی کا کہ میں آج ہی بن جا رہے ہیں میں تاہ سرپینچی تو لے کے چلے ہیں سرپینچی جلا پرشد ایم ایم پی میرے پتا کہ لوگوں کے چیزی لوڑہ لوگ کی چود منگ رہے ہیں کوئی پرسنل منگ رہے ہیں جا کوئی پروارک منگ رہے ہیں جا کوئی آم جانتہ دی پجلی منگ رہے ہیں میں صاحب کی جانتہ ہیں جو منگ جائز منگ رہے ہیں جو پوری کروں گا لیکن کئی باری کوئی نجائز منگ لہندا کوئی اپنے گارنوگلی منگ لے ملکل ایک اور بات ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب آپ دو ہزار چودے میں جب آپ سانسد چنے گئے سانسد جب آپ بنے تو انیلو پارٹی جو وہ ایک جوٹ تھی لیکن اب پارٹی بکھڑ چکی ہے بٹ چکی ہے انیلو سے نکل کر جی جی پی نئی پارٹی بن چکی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اب ادھر سے ادھر ہوگا یعنی کی کیونکہ جی جی پی کا جو ووٹ ہے وہ بھی آپ دونوں کا ووٹ ایک ہی ہے ووٹ بٹ جائے گا آپ مانتے ہیں ایسا تو دیکھو پروار جو پروار کو علاقہ ہوندہ ہے کوئی نہ کوئی فرق پہندہ لیکن جدو کچھ سمیہ تک پیدا ہوں سمیہ کافی ہو گیا لوگ بہت سے آنے ہیں لوگ اپنی بوٹ دی کیمت سمجھ دے ہیں کدھر کاؤن کدھر کمیں ہیں دیکھو پروار دے بیچ بڑا بیورک بیٹھا چودریوں پر کار چٹالا بیٹھا آج بھی لوگ جی جی پی نو چھٹکے انیلو بیچ آئیے ہیں اور ساری انڈیان نیشن لوگ دل پارٹی دی لیڈرشپ ہے اس ساری چٹالا صاحب میں بیٹھیا ہمدار دی ہے چھاسی سال دا بجورک جیل چھو بیٹھا ہوئے تاہاں کارا کرتا دی سارت ملابی دماغ تے جاندہ ہے کیون آسی چٹالا صاحب باستے جنہ ساڑے بہت کچھا کی تاہتے آسی بھی ہونا باستے کر گئے ایج پارٹی باجی داکھلا کے جا کوئی پرواراتا جائے دی گل نہیں لوگ چٹالا صاحب میں بیٹھ سی دل سوچاؤں دے ایج دانا کوئی اڈا بڈا فرک نہیں پینا میں کہنا کی جیڑا بریکش ہے تو بریکش جنہیں ڈانیاں کئی بارے ڈانیاں سوکے نہیں ہوں تو بریکش پہ ہرا ہو جانا ہے مقابلکل آپ سے حالہ کی باتچیت کا سلسلہ تو جاری رہے گا آگے بھی کیونکہ لیکن آپ کو پرچار کے لیے نکلنا ہے آپ تھوڑا سا آپ کو دیر بھی ہو رہی ہے تو میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ جب آپ صبح پرچار کی شروعات کرنے کے لیے گھر سے آپ نکلتے ہیں تو کیا کس طریقے سے آپ کی دنچرینہ رہتی ہے کس طریقے سے آپ لوگوں کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا بتائیے پھر اس کے بعد آگے ہم باتچیت کا سلسلہ جو اس کو بڑھائیں گے میں صبح جو تو ناکی تو ہو کے اپنا پرماتما دا نام لے کے سانتا مہاتما دا نام لے کے چل دا پرماتما شریف گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج سانتا مہا پورش میرے سماد ہے دیرہ مائیسر مندر میں انہوں اچھی طریقے نام لد اور میری جو بھی اچھا ہوں دیا میں اتھے اس نام سانجی کر دا تو میں سانتا مہاتما دا نام لے کے گروہ گروہ نام لے کے چل دا گڑیج بٹھوں گا نام لے کے چل دوں گا اور شام نو پرماتما نوے ہی کہوں گا کہ میرا آجزہ سمجھ رہا ہے آجزہ دین ہے بدیہ طریقے نبی تھی میرے کارا کرتا ساتھی میرے نام بدیہ میل جو رکھے اسی پرچار سٹھا جب بدیہ ہو گئے اسے تکرہ ہو رہے گا آج سر ہم بھی آپ کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں دن بار آپ کے ساتھ ہم رہیں گے اور جہاں جہاں آپ پرچار کرنے کے لئے جائیں گے وہاں بھی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ہم بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو لوگوں کا سمرتھن حاصل ہو رہا ہے کس طریقے سے آپ کو سمرتھن مل رہا ہے تو آپ لگاتار جنرلتہ ٹی وی دیکھتے رہیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے روڑی جی جو ہیں وہ بھی لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہیں گے ان سے باتچیت کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا کیونکہ روڑی صاحب کو اب یہاں پر جن سبح کو سمبودت کرنا ہے پاس میں ایک گاؤں ہے وہاں جانا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی چل رہیں آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ تو روڑی صاحب نے اپنے چنا پرچار ابھیان کی شراط کرتی ہے اور صبح سے ہی وہ لگاتار پرچار کر رہے ہیں جگہ جگہ جا رہے ہیں جن سمرتھن کو لگاتار مل رہا ہے انہلاباد ودھان سبح شیطر کے کئی گاؤں کا وہ دورہ کر چکے ہیں ہمارے ساتھ فیلال ایک بہت پھر سے موجود ہیں میں جانا چاہوں گا آپ سے کہ یہاں ہم دیکھ رہے تھے آپ نے جن سبح کو سمبودت کیا کئی باتیں آپ نے کہی ہیں لوگوں کا آپ کو سمرتھن بھی مل رہا ہے لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی کے اگر ہم بات کریں تو ان دونوں ہی پارٹیوں نے دیش کو اور پردیش کو ٹھگنے کا کام کیا ہے اور انہلاب پر جس طرح سے آپ نے پہلے بھروسہ جاتا ہے ایک بہت سے بھروسہ جاتا ہے یہ تو لوگ سبھا کا چناب اس کے بعد ویدھان سبھا کا چناب بھی ہونا ہے تو مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو تیکھو سب تو پہلاں میں جنتا نو اپیل کرنا بستیاں میری اپیل ہے میرا جہے گیارما پینڈا ہے میں صبح آٹھ بیس تھے میرا پینڈ ملے کا ساتھ چاڑی تے میں پہنچ گیا سی گیا تو ہون تک میری گیارا پینڈ بہت پاریس مرثن انڈیا نیشن لوگ دل پارٹی کارا کرتا ہے جو آج بہت اچھی طریقے دانا پارٹی دے پرچارتے جھوڑے ہویا ہے آج جگہ جگہ تے جانے کارا کرتا ساتھی اور ہی کر رہے ہیں تو میرا بھی سباب ہے میں صحیح ٹیم دے جارے کی میرا ہے گیارما پینڈ ہو گیا میرا ٹیم ہے تھے میرا میرا ٹیم گیارما پینڈ گیارا بجے سی گا لیکن میں صحیح گیارا بجے ہی اس پینڈ دے پیچ پہنچ کے کارا کرتا ساتھی انہوں مل کے آیا اور انہوں نے یمیواری لگا کے آیا کہ تسی دو تین دن ہو ربا کیا جس ساپ دینا گلی گلی جاؤ کر کر جاؤ دو دو کرو تو بارہ تریق تک آسی انڈیا نیشن لوگ دل پارٹی نو جتاون دا کم کرنا گا ایک اور خاصیت ہے آپ کی کہ آپ سمیہ کے بھی پابند ہیں باقی ہم جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کہنا کہیں پرچار کرنے کے لئے اگر پہنچ رہے ہیں پرچیاشی تو وہ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن آپ سمیہ پر پہنچ رہے ہیں تو یہ بھی ایک خاصیت ہے آپ کی سر میں ایک اور بات آپ سے جاننا چاہوں گا گوڑیا کھیڑا گاؤں جس کو آپ نے گود لیا تھا اس گاؤں میں بھی ہم کل گئے تھے وہاں کے لوگوں سے ہم نے باتچیت کی وہاں پر کس طریقے سے آپ نے وکاس کیا کس طریقے سے اس گاؤں کو آپ نے آدرش بنایا یہ ہم نے وہاں پر دیکھا اپنے آنکھوں سے لوگ کافی تاریف آپ کی کر رہے تھے تو میں سمجھا گا کہ گوڑیا کھیڑا پینڈ جو پردانمنٹری نے گود لینے باستے کیا سب تو پہلا میں گوڑیا کھیڑا گود گلتا سی اور میں نے پرشاشن دا شاشن دا بہت صحیح جوگ رہا سی کیونکہ نما نما گاؤں گود لیتا سی پردانمنٹری نما نما بنے سی اور انہوں نے سرکاری تنترمنٹر نو کہتا سی سرکار نے بہت مد کی تھی لیکن جدو اس تو بعد میں لمبی گاؤں گود لیتا دواری ہلکی دا تو اس تو بعد وہ سرکار نے آنا کارنی کری وہ تھے کوئی پیسہ نہیں لایا کیسے تریقے دینا وہ گاؤں ہے جڑا گود لیتا ہو گاؤں وہ سی تریقے دینا نہیں رہ گیا میں ہجے اپنے کونوار ست لکھر پی لاتا سکول تے سکول دے بچے انٹرلوک لانکے گیٹ بنا کے چارد باری کرائی لیکن سرکار دا کوئی انا تام تام نہیں ہویا روڑی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جنتہ ٹیو سے بات چیت کرنے کے لیے ہماری لیے سمیں نکالنے کے لیے پرچار کا دور ہے اور اس میں سمیں نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے لیے سمیں نکالا اس کے لیے بفر صاحب کا تیہ دل سے ہم دنباد کرتے ہیں میں بھی تنباد کرنا تو اسی منو سمیں سمیں تے آکے جڑا تو اسی میرے انٹروو لے کے جنتہ تک بہت بہت تنباد کرنا شکریہ آپ کا تو یہ تھے ہمارے ساتھ انجیس سنگھ روڑی جن کا صافتہ پر کہنا ہے کہ جیت انہی کی ہوگی بھروسہ انہیں جیت کا اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں پچھلے پانس سال کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے پانس سال میں انہوں نے اپنے علاقے میں بہت زیادہ کام کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا جو یقین ہے وہ ان کے اوپر ابھی بھی بنا ہوا ہے تو روڑی صاحب کو جو تاپان ہے ان کا ہم نے ماپ لیا ہے اپنے حساب سے مطلب ان کو ہم نے تھمرا میٹا تو ہم نے لگا دیا ہے لیکن اب یہ کتنا اوپر گیا کتنا نیچے گیا اور کس طرف یہ جا رہا ہے گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے یہ سب آپ تے کیجئے مجھے دیجئے جازت نمسکار ہمارا یوٹیوب چینل